آخر اب سب کو سمجھ میں آ گیا کہ غلام نبی آزاد آرٹیکل 370 کو ختم کیے جانے کے بعد اتنا کیوں اچھل رہے تھے اصل میں انہوں نے اپنے لیے ایک سرکاری بنگلے کا جگار کیا ہوا تھا جس میں وہ جیبن بھر موج مجے کے ساتھ رہنے والے تھے لیکن آرٹیکل 370 اور 35 اے کے ختم ہوتے ہی غلام نبی آزاد کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر گیا اور انہیں یہ بنگلہ خالی کرنا پڑا اصل میں جمہو کشمیر میں ستہ کے ٹھیکے داروں نے ایک قانون بنا رکھا تھا کہ جتنے بھی پور وہ مکہ منتری ہوں گے ان کو ایک سرکاری بنگلہ پورے ساز و سامان اور سرکاری خرش کے ساتھ عمر بھر رہنے کے لیے دیا جائے گا لیکن راجے کو ملا وشوش راجے کا درجہ ختم ہونے کے بعد سرکاری خجانے میں سیندھ لگانے والا یہ قانون بھی ختم ہو گیا اب محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کو بھی سرکاری بنگلہ خالی کرنا ہوگا غلام نبی آزاد جو دو ہزار پانچ سے دو ہزار آٹھ تک مکہ منتری تھے نے شری نگر میں گپ کر روڈ پر بنے جے اینکے بینک کے گیسٹ ہاؤس میں اپنا آشیانہ بنا رکھا تھا جسے خالی کرا لیا گیا محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کو بھی نومبر تک سرکاری بنگلہ خالی کرنا ہے راجے سمپتی ویبھاگ نے بنگلوں میں موجود سرکاری سامانوں کی لسٹ تیار کر لی ہے جمہو کشمیر راجے ویدھان منڈل صدس سے پینچن ایکٹ 1984 کے آدھار پر پورو مکہ منتریوں کو یہ سوویدھا آجیبن دی جا رہی تھی سال 1996 کے بعد اس میں کئی بار سنچودن ہوئے لیکن اب یہ ساری سوویدھا بند ہو گئی ہے بطور پورو مکہ منتری صرف فاروخ عبداللہ ہی اپنے گھر میں رہتے ہیں اور وہی نظر بند بھی ہیں پورو مکہ منتریوں نے اپنے بنگلے کے رکھ رکھاؤ پر کروڑوں روپے اڑھائے تھے عمر عبداللہ نے تو ایک چھوٹا جم بھی بندوایا ہوا تھا لیکن اب ان سے یہ واپس لیا جائے گا ویرو رپورٹ نیوز اف انڈیا